شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ اے قعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے لیکن مومن کے عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے اللہ تعالی نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال اور خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا برابر بھی بدگمانی کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کریں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان فقراء مسلمان مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس آدھے دن کی مقدار پانچ سو برس ہوگی موسیقی